زبان اللہ نے دی بولنے کے لیے دکھ ہی ہے ہر جگہ بول رہی ہے اس جلسے میں بول رہی ہے اس جلسے میں بول رہی ہے اس لیڈر کے لیے بول رہی ہے اس لیڈر کے لیے بول رہی ہے تو جن کے لیے اللہ نے دی تھی کہ ان کے لیے بولنا ان کے لیے بولتی کوئی نہیں ہے ادھر شرم آ جاتی ہے ابھی کھا جانے میں اٹھکے کو زان سنا دے شرم آ دی ابھی کھا جانے میں اٹھکے کو نا دے دو بول شرم آ دی اٹھ کے کو تھوڑا سا تحید پہ گفتگو کر دیں یعنی شرامان دیں تو انہیں کسے بابیں نوی یا کیے نا نواز شریف کے خلاف بولنا ہوں یہ دا گھنٹا بول چڑھے گا نہیں یہ اس لئے اللہ نے نہیں دی یہ اللہ نے جھوٹ بولنے کے لئے نہیں دی یہ اللہ نے غیبت کرنے کے لئے نہیں دی یہ اللہ نے بہتان لگانے کے لئے نہیں یہ اللہ نے اپنے ذکر کے لئے دی یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے لئے دی اور ہمارے بزرگوں نے تو کشتے کر دی کمال لکھا کسی نے دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار باستے ہیں یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے چپ پکڑ دی ہے چپ نہیں دی بولنے کے لئے بولا کرو اور نہ بھی بولنے دیل کرے پھر بھی بولنے کرو ایکٹنگ کر لیا کرو یہ ایکٹنگ بھی بڑی زبان ہاں حضرت میں اپنی طرف سے نہیں کہا کبلہ صاحب بیٹھے ہیں پیر صاحب تشریف فرمائے اتتاری صاحب بیٹھے ہیں صاحبہ حضر خدمت تھے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مفہوم ہے آپ کے فرمانے مبارک منوان نہیں ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں بی سورہ حتی زرتم المقابر تلاوت کرتا ہوں تو جو سون کے رو پڑھا نا اس کے لئے جنت ہے محبوب علیہ السلام نے تلاوت فرمائی مکمل سورہ مبارک تلاوت کی کچھ صحابہ تو رو پڑے کچھ کو رونا نہیں ہے اب جن کو نہیں نہ رونا آیا ان میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا میں سورہ مبارک تلاوت کروں گا تو جس کو سن کے رونا آگیا اس کے لئے جنت ہے ہمارے کئی بھائی رو پڑے کوشش ہم نے بھی بڑی کی لیکن ہمیں نہیں رونا آیا تو ہمارے لئے کیا حکم مبارک ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے شہابہ میں پھر دوبارہ الہاکم التقاسر حتی زرتم المقابر تلاوت کرتا ہوں تو جس کو رونا آگیا اس کے لئے جنت ہے جس کو نانا رونا آئے وہ رونے والا مو ہی بنا لے نہ پڑھندے دل کرے پھر بھی بڑھ دیا کرو لیکن چوپ نہیں جو چنگی ہے یہ چوپ مروا دے گی تم سب کو ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا یہ چوپ نہیں چنگی ہے یہ اللہ نے دی ذکر کے لئے اور میں پیچھے بھی کہا اللہ نے صرف ذکر کے لئے تو قائم ہم تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ محبوب علیہ السلام فرماتے اوہ انتا مجنون اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ مجنون ہو گیا یہ دیوانہ ہو گیا لیکن دکھ ہے کہ یہ دیوانگی ہیں کہیں کھو گئی ہیں ہاں تیلتے نا سی ٹوڑتے نا چنو تیار ہوا میں ساری رات میں چال ہو ہاں بھرات کے آگے ہم بھگڑا ڈالنے کو تیار ہیں دادا بھی ناچ رہے نانا بھی ناچ رہے تایا بھی ناچ رہے چچا بھی ناچ رہے پپا بھی ناچ رہے خالو بھی ناچ رہے منہ کرو مولی سرطانو کی ہوئے خوشی دا موقع ہے ہوئے یا تو خوشی آجے تو ناچتے ہیں بھئی اسلام نے تو یہ انداز ہی نہیں دیا اسلام تو کہتا ہے جس دن خوشی آجے نا ایدو الفطر تو دن دور کہتا ہے چھے تکبیرہ مدع دیو خوشی کا دن نا دور کہتا ہے اور وداو ودو پڑو خوشی دا دینے آجے اسلام تو اس انداز سے خوشی منہ نہیں کوئی کہتا ہے چھے تکبیرہ مدع دیو خوشی کا دین اس طرح مناؤ خوشی سردے بڑھا ہو یہ کدھر لکھا ہے خوشی آگئی ہے تو سارے علو کے پٹے بن جاؤ بڑھا بھی نچندے ہے آجی صاحب بھی نچندے دینے چارف بھی نچندے دینے نہیں اسلام تو کہتا ہے خوشی آئے دو سجدے دو رکتیں مدع دو چھے تکبیریں مدع دو آج خوشی کا دن ہے سارے عدگاہ کی طرف آتے ہوئے پڑو سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسے نکال لی ہے پھر یہی ہے جب عدری جی شادی کی ابتدائی کنجریوں سے ہو رہی ہے تو پھر طلاقیں ہونے ہیں پھر کیا ہونا ہے کون سا گھر بسا نظر آ رہا ہے آپ کو کئی طلاق ہو چکی ہے کئی طلاق کی تیاری ہیں کئی طلاق کا محول بن رہا ہے بھئی جب آپ نے ابتدائی اتنی گندی کی ہے آپ نے کنجریوں بلوائیں ہیں عدری جی آپ نے خسریں بلوائیں ہیں اور سارے ملکے ان کے ساتھ ناچیں ہیں تو پھر طلاقیں ہوں گی پھر کیا ہوگا پھر طلاقیں ہوں گی ایسے تو نہیں کوئی اللہ کا نا اسلام تو کہتا ہے بھئی عید الفطر خوشی کا دین ہے نا اسلامی خوشی عید الازحاء خوشی کا دین ہے تو اسلام کیا کہتا ہے خوشی کیسے طرح منانی ہے دو رکعتیں بڑھاؤ چھے تقبیریں بڑھاؤ اس دن تسبیح پڑھو اس دن تقبیر پڑھو اس دن حمد کرو اللہ کی زیادہ دریں اس لئے کہا کہو چھوپو نہیں جی چنگی ہے چھوپو نہیں چنگی ہے بولو یہ اللہ نے بولنے کے لئے دی اور دوسری بات یہ ہے میری بات یاد رکھنا یہ پترس اس نے صدا نہیں بولنا یعنی قریب اس نے چھوپو جانا سارے بڑے شانے بیٹھے کیا مردے کے موں میں زبان نہیں ہوتی بولتی پھر کیوں نہیں کیونکہ اس کو بولنے کا ڈر نہیں ہوتا کیا بچے کے موں میں زبان نہیں ہوتی ہوتی ہے ہاں جب اس نے چاہیا اس نے بلوایا یسا علیہ السلام پنگوڑے میں فرما رہے ہیں قَالَ إِنِّي عبداللہ یہ آپ کی سائنس کہتی ہے کہ ہن جو بول دی ہے تو ہن جو بول دی ہے نہیں حضرت اے ان جو ان کو ان کو نہیں بول دی اے ان جو ان کو رہen دی ہے ہاں یہ ان جو ان کو ان کی بول دی ان یہ تو فر سارے ہیں دی ایک اوٹ ایم جو بول دی کسی دی حضرت جی بڑی چھتی بول پہن دی ہے کسی دی تینہ جی سال نہ جی نہیں بول دی کسی دی چونچ بول دی ہے جا کے یہ خود نہیں بولتی ہے اس کے حکم سے بولتی ہے انما امروہ اذا اراد شیعہ این یقول اللہ کن فیقون جب وہ اڈر آ جاتا ہے تو بول پڑتی ہے اور پھر جب اڈر آ جاتا ہے پھر یہ چپ ہو جاتی ہے آج اس کو اڈر ہے بولنے کا آپ کے اختیار میں دے دی گئی ہے بول جو مرضی بول تیرا اختیار ہے ناک بول قرآن پڑھ حمد کر ذکر کر تصویح کر قرآن پڑھ آج اختیار ہے تجھے ہاں کر کر وقت گزر رہا ہے اور یہاں ہی ازر جی گلہ ہے میرا بیٹھا ہوئے لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا ازر جی ایتے پھر میرے بزرگانے کی سونا شیر لکھیا آپ تو پڑھتے تو دلوں کو ہاتھ ڈالتے تھے کیا کہنا ہے ادھر تو کالی کال ہے تو پھر آپ کیا فرمایا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری چلا ہمیں کڑھی صدا چل سا انقریب بند ہوئے اور پھر انقریب کا بھی پتا نہیں ہے یا دونے چلو کال قریب کا پتا ہو تو بندہ کیا چلو میں عوضو تاک اہنڈکار لانگا تو اس صبح پھر اہنڈکار لانگا پتہ ہی کوئی نہیں ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے سولیمان کو صبح سانس لینا بھی کی نہیں لینا سولیمان کے پلان ہے سولیمان کو اتنا بھی نہیں پتا ہے اس نے اگلا منٹ بھی دیکھنا کھ نہیں دیکھنا ہے تو اب کیا فرماتی ہیں جب تک چلے خوب چلیں سائے اپنے دیاری تِلَا شَطْفَا جَنْ جَلَا وَالِ تِلَا اللَّهَ نَلْ يَارِي تِلَا اللَّهَ نَلْ يَارِي وَقَتْ جَانْدَا فِي انہی تنو نہیں امڈیکنا ہے انہی تنو آقل لانگ گیا تو واپس نہیں لیا سکتا اگر بندہ کہا جی میں اتوار واپس لیا ہوں نہیں زائے کر دیئے تو وہ کھاتا تیرا گیا ہاں یہ ہے تو منگلہ بہتر کر سکتا ہے